بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کیو ویورز کیسے ہیں آپ امیدیں بلتو ٹھو میں چینل آج کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر رہی بلکہ اپنے کیچن گارڈن کی جو کچھ پسند تیار تھی اس کی کٹنگ کی ہے اور اس ویڈیو کے کئی پرپس ہیں کہ چند چیزیں جو ٹماتر پیاس ہو دینا ہے اور ٹماتر یہ گھر پر کیسے گرو کر سکتے ہیں اور ان کی کٹنگ کر کے ریفریجنٹر میں ہم کتنے دنوں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور اسپیشی جو بگنر لوگ ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ جو ڈیلی روٹین کی چند چیزیں ہیں ان کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں کیسے ریفریجنٹر میں رکھتے ہیں تو نیو کمر کے لیے یہ پوری ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہو سکتی ہے پوری ویڈیو کو بہت سے دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میرے چند کو سبسکرائیب لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ مرچوں کے کچھ پودے ہیں اور ان کے ساتھ مرچیں بلکل پک چکی ہیں ریڈ ہو چکی ہیں اور کچھ دو ڈیلی روٹین میں میں مرچیں جو ہے وہ ہاری کٹتی رہی ہوں یوز کرتی رہی یہ کچھ چھوڑ دی تو یہ بلکل ریڈ ہو گئی ہیں کیونکہ اب سردیوں کا ویدر ختم ہو رہا ہے اور یہ سردیوں میں اچھی گروہ کرتی ہیں اور اب گرمیوں میں یہ بلکل ان کے پودے ٹرائے ہو جائیں گے ریڈ ہو جائیں گے اور اگر انہیں نہ کٹا تو اب ان کو ٹرائے ہو کے سوک کے گل جائیں گے بیکار ہو جائیں گے اور یہ سادھ ہرا دھنیاں ہے اور اس کے بھی دیکھیں یہ پول نکل کے سیٹس بننا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پالک کا پودا ہے تو یہ بھی کافی عرصے تھا عرصے سے ہرا بھرا تھا اور اب اچانک اس نے ڈڑیاں اتنی بڑے بڑی نکال لیں اور یوکر سیٹس بننا شروع ہو گئے جو کافی سارے لگ رہی ہیں تو اب یہ ٹرائے ہوں گے تو بہت ساری پالک جو گروہ کی جا سکے گی تو یہ ساری پودینے کے بھی کچھ پودے ہیں تو اس طرح یہ ساری مرچے میں آج کاٹ رہی ہوں اور اس لیے نیکس ٹائم اگر مرچے کسی نے لگانی ہے گرمیوں میں تو پھر اسے دوپیر کی جو دھوپ ہے اسے بچانا ہوگا اور تھوڑی ٹھنڈی جگہ پہ جہاں پہ کم دھوپ ہوگی تو وہاں پہ یہ شاید لگ جائیں ورنہ گرمیوں میں پھر یہ مرچیں نہیں لگتیں اور اسی طرح ہرہ دھنیاں بھی جو تیز دھوپ میں گرمی میں وہ بھی گروہ نہیں کرتا اس لیے تھوڑی ٹھنڈی جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے تو اس طرح جی یہ ساری لال مرچیں میں نے کاٹ دی ہیں اور یہ مرچولہ مرچیں ہیں جو چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں اس لیے یہ بھی چھوٹے سائز کی یہ مرچ ہے اور یہ ہرہ دھنیاں میں بساب لوگوں کی وجہ سے میں تھوڑا کاٹ کے بتا رہی ہوں ورنہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس طرح یہ پتے بھی اور ساتھ وہ جو سیٹس نے ان کے ساتھ میں نے کچھ کاٹا ہے اور یہ کچھ پودے بیدگردی میں جس میں مرچوں کے بھی میں نے مرچیں کاٹ لی ہیں اور یہ ٹوماتروں کے پودے ہیں اور لیکن یہ ٹوماتر کتنے اچھے لال ہو رہے ہیں پہلی بھی کچھ ٹوماتر میں نے کاٹے ہیں اور ابھی جو ہیں وہ کچھ گچھوں کی صورت میں یہ بنے تھے اور یہ ان کے جو پودے ہوتے ہیں ڈنیاں یہ بہت سٹرونگ نہیں ہوتی ہیں اس لیے جو گچھوں کی صورت میں جب لگتے ہیں تو بیڈ سے یہ ڈنیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسی یہ کسی نہ کسی چیز کے سہارے ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے تو اب یہ بھی ان کا بھی سیزن ختم ہو رہا اور یہ بھی بالکل آپ ڈرائی ہو جائیں گے موسیقی 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 کر کے اور اس طرح کارٹ لیجئے تو ڈیلی کام کرنے والوں کے لیے تو یہ بات ایک مزاکی لگتی ہے لیکن جو ڈیلی کام نہیں کرتے اور بالکل کچن میں جو نئے سٹارٹ کر رہی ہوتے ہیں موسیقی 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 اب باری ہے جی ریڈ مرچ کی تو اس کی ساری ہری ڈھڈیاں یہ نکال دینی ہے یہ اتنی سخت ہیں کہ چوری سے ہی کٹی جا رہی ہیں تو باریک چوپر میں یہ ساری دیکھے چوپ کر لی ہیں تو اس لیے گھر پہ جو جیم کے جار ہوتے ہیں یا جو چوکلیٹ کے نیوٹیلا کے جار ہوتے ہیں ان میں آپ اس طرح کی چیزیں بھی آپ چٹنیاں آئیل یہ سرائیزی لی آپ سیف کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جو چند دنوں کیلئے یوز کر سکتے ہیں ریفریجیٹر میں تو کیونکہ جو کانچ کے جار ہوتے ہیں ان میں چیز جلدی خراب نہیں ہوتی بنسبت پلاسٹک کے پلاسٹک میں چیز جلدی خراب ہوتی ہے کانچ کے جار میں چیز جلدی خراب نہیں ہوتی تو اس طرح یہ آرام سے دو تین ہفتے تو نیچر ریفریجیٹر میں یہ رکھی جا سکتی ہیں اور اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کر لیں گے کیونکہ یہ کافی کڑوی مرچ ہے تو اگر لانگ ٹائم کے لئے رکھنا ہے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو برک کے کیوبز ہوتے ہیں اس میں آپ باریک پیس کے آپ اسے لانگ ٹائم کے لئے آپ ریفریجیٹر میں سٹور کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کو پوری وڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو اگر پس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ